بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ویڈیو جو لوگ بیٹری استعمال کر رہے ہیں وہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے چوبیس وولٹ کی بیٹریز ہیں یہ آٹھ تالیس وولٹ کا سسٹم ہے تو یہ خاص کر ان کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی یہ غلطی تو نہیں کر رہے جس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے روم کے اندر لگائی ہوئی ہے بیٹریز تو پہلی فرصت میں اس کو آپ روم سے باہر نکال دیں اور بیٹری کی مینٹیننس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہر دس سے پندرہ دن میں بیٹری کو چیک کرنا ہے تاکہ اس کے ٹرمینل لوز تو نہیں ہے یا اس ٹرمینل پہ کوئی کچھرا وغیرہ تو نہیں جم گیا کیونکہ بیٹری بلاسٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا شارٹ سرکٹ ہو جائے یا اوور چارجنگ کی وجہ سے ہیٹ ہو جائے بیٹری جس کے وجہ سے اس کے اندر ہائیڈروجن گیس کا بہت زیادہ مقدار ہو جاتا ہے اور وہ لوز ٹرمینلز کی وجہ سے بھی اس میں بلاسٹ ہوتا ہے لیکن یہ نویت کا نہیں ہوتا جس طرح ایک سلینڈر بلاسٹ کرتا ہے لیکن اتنا نقصان ضرور ہوتا ہے کہ اگر کمرے کے اندر بیٹری ہوگی تو پھر جو اس میں سے جو ایسڈ نکلے گا تو وہ آپ کی جلد کو لگ سکتا ہے اور آس پاس کے چیزوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ سب آپ کو دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرانا ہے لیکن آپ کم از کم اتنا اپنے لیے سیف سائٹ پہ جائیں آپ کہ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں اب یہ چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں استعمال تو کرنی ہے لیکن حادثوں سے بچ جائیں آپ تو اس بیٹری میں بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوزنگ کی وجہ سے ہوئی ہے جیسے کہ اس کی پراپر صفائی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس میں یہ بلاسٹ ہوا ہے اور خاص طور پر آپ نے پانی کی لیول لازمی چیک کرنی ہے تاکہ وہ پانی زیادہ کم نہ ہو کیونکہ اگر پانی کم ہو جائے گا زیادہ تو اس میں ہیٹ اپ کی وجہ سے پھر ہائیڈروجن گیس اور زیادہ بنے گی تو اس میں پھر بلاسٹ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ اس کا کنٹرول پینر اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہے وہ نیچے انسٹال ہوا ہوا ہے باقی سارا سسٹم بھی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر ہے اور اس میں پھر سیف سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جی تو دوستو بیٹری چینج ہو چکی ہے اور اس کا وارٹر لیول بھی فل ہو چکا ہے اور میں تین چیزیں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرا دیتا ہوں کہ بیٹری اپنے آؤٹ سائٹ پہ رکھنی ہے کھلی ہوا دار جگہ پہ پہلی بات دوسری اس کا وارٹر لیول آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور تیسری اس کے ٹرمینلز کو لوز نہیں ہونے دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب یہ بلاسٹ ہوئی تھی تو یہ ایسٹ کے یہ ذرے آئے ہیں یہاں پہ اوپر تک دیوار تک آئے ہیں کافی اوپر تک تو یہ چیز آپ اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو اور اس کی سیٹنگ کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بہت جلد بہت جلد میری آئے گی سیٹنگ کے حوالے سے فلوٹ چارجنگ اور بلک چارجنگ کے حوالے سے اس کی کتنی سیٹنگ ہونی چاہیے ایک مقتصر سے ویڈیو میں آپ کی آسانی کے لیے اپلوٹ کروں گا بہت جلد اس کے علاوہ کوئی رائے ہو آپ کے پاس یا کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور اپنا بہت سیارا خیال لکھئے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی انشاءاللہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ